اپنی روزمرہ کی زندگی میں ویست، اپنے گھر میں سرکشت، اپنی دنیا میں مست ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے باہر بھی ایک دنیا ہے وہ دنیا جو جانے انجانے ہم سے ٹکراتی ہے، ہمیں دکھائی دیتی ہے لیکن ہم اسے نظرانداز کر دیتے ہیں اور یہ جو یار ہمیں کیا مطلب والی منٹالیٹی ہے نا یہ منوشتہ کے پتن کی سب سے بڑی نشانی ہے آج ہم آپ کو ایک ایسا کیس دکھانے جا رہے ہیں جو نہ صرف عتی سمویدنشیل ہے بلکہ کہیں نہ کہیں آپ اور ہم بھی اس کے بھاگیدار ہیں نمشکار آداب، کرائیم پیٹرول سترک کے آج کے اپیسوڈ میں میں انوپ سونی آپ سب کا سواگت کرتا ہوں گوڈ مواننیں مرآبنا باب شاوڑا باب ممی جی ممی تھی سورو بیٹھا یہ لیجے، آپ کی گوڈ مواننگ تھی آدھرک ڈالی ہے نا ہاں ممی جی، آدھرک اور تلچھی دونوں ڈالی ہے کمیتہ دی، یہ لیجے، آپ کی گرین ٹی لیکن میں نے تو پی لی، سوری چلی، ٹھیک ہے سیما دی، یہ آپ کی نیوزپیپر چلی؟ ندھی، اٹھو کیا ہے سونوب روزو بیٹھے جلدی اٹھ جاتا ہے رکھ دے، میں باب نہیں پیلوں گی، مجھے ابھی اور سون ہے اٹھو ماں ماں گیا جل گیا؟ تھنڈا پانی ڈالتی، رکھ لے، تھنڈا پانی، لے ماں ہو کرنا، مجھے ایسا سب کرنا اچھا نہیں لگتا کل سے ٹائم سے اڑ جانا ماں، رات کو تھیر سے کام کر رہی تھی، تو آگ نہیں کھلے ہو گیا بھانا بنا کے جا کر برتن مات جا سونو پیٹھا ہاں امی جی پیٹھا، تجھے ناشتہ کر لیا نا ہاں امی جی کر لیا میرے لئے گلاس پانی لیا ہوگے آرے سونو، ہماری گاڑی ساپ کر دو کیا؟ سونو کیوں گاڑی ساپ کرے گا؟ وہ نوکر نہیں ہے، اس گھر کا بچہ ہے ہم پیسے دے دیں گے تم کو کر دینا ٹھیک ہے؟ میرے سے بات کر اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ پیسے کا دواز کس کو جمع رہے ہو؟ دواز ہم نہیں سناتے ہیں، تم اور تمہاری بڈیا سناتی ہے نواز کی طرف فیل لڑے آگے تم کوئی اور کام نام نہیں ہے تمہیں تو بس سونو سے بات کر رہے تھے تو جاؤ نا کس نے بولا تھا رہنے کے لئے یہاں پہ ہاں، دن، دن، صرف پک ایرے، سنجنا آپ کا فون اوہ Thank you so much Pleasure, have a nice day اے چاہ کر رہا تھا نہیں میری بہین کو تار رہا تھا ہاں تکھے نکال لوں گا تیری سمجھا نا آریان آریان، ایسا ہے نا میہا بھائی تیری ترہا ہوا رہا نہیں ہے ان ماں بیٹیوں کو کوئی پوسٹا نہیں کوئی ان سے بات نہیں کرتا لیکن دوسرے کے پھٹے میں ٹانگ آڑا نے آ جائیں گی پتہ نہیں چھو آریان بیا، ٹانگ آپ پڑھا رہے ہو اوہ تن، میرے بھائی سے دور ہی رہنا سمجھا این سو تیس بس ارے اتنی کمائی میں چار لوگوں کا پیٹ کیسے پالوں گی میں کام ہی نہیں کر رہے ٹھیک سے ڈھیلے ہو گئی ہے ڈھیلے ڈھیلے ہی نکالتے ہیں ڈھیلے ہی نکالتے ہیں ڈھیلے ہی بابا ڈھیلے ہی بابا اسے سبق سکھانے سے کچھ نہیں ہوگا اس سے جتنی کمائی نہیں اتنا خرچہ ہے اس کا اس سے تو ہمیں چھٹکارا پانا ہوگا ممی جی میں آپ کے پیل دوا دوں تو جا جا کر سو جا ٹھیک ہے لائٹ بند کر دوں ہاں 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 میں سمجھ رہی ہوں پر سٹارٹ اپ نہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا تو میری بات کیوں نہیں سمجھ رہو ایک بار میری بات تو سنو میں پید 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 جا جیجی جا جیجی جا جیجی جا آدھی مجھے آدھی لیکے دانے بار پایڈا دو سونو کیسی طبیعت دیکھو بیٹا ساوتری شرما سیما شرما قویتا شرما شریشتری شرما ان سب کا قتل ہو گئے سر پلیس ابھی شاک میں ہے سر زیادہ پوچھتا شکرنا ٹھیک نہیں ہوگا سونو بیٹا میرے بچی بھاگ بات کا لاک لاک شکر ہے کسو زندہ ہے آپ کون ہے میں سونو کی نانی یہ میں بوٹو بھی لائی کی یہ دیکھیں یہ میری بیٹی اور یہ میرا دامار اور یہ میں اور یہ میرا سونو سونو یہ تمہاری نانی سونو بھولنا میں تیری نانی ایک مندل سونو یہ تمہاری نانی دیکھا وہاں گہ رہا ہے سونو چل چل گھر چلتی یہ ابھی فلال کہیں نہیں جائسا ابھی تک اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہے جی تب ان بھی ٹھیک نہیں ہے آپ بات میں آئیے سونو بیٹا کا خیال دکھنا ایک مند آپ دوبارہ جب واپس آئیں گی تو سونو کا جنم پرمان پتر لکے آئیے گا سونو سے تو ہمیں کچھ نہیں ملا سارے جویلز کو الٹ کر دیا ہے جی سر شرما فیملی کی ساری ڈیٹیلز نکالا اور پتا کرو ان کا کوئی خاص دشمن تھا کے لیے سمیت اور آریان کبھی بھی سیما کی فیملی کو پسند نہیں کرتے تھے ہر دوسرے دن ان کی لڑائیاں ہوتی تھی یہ لال کپڑا ہماری چوکڑ میں کسے ماتا ارے تو ہمیں کیا پتا ارے تو ہمیں کیا پتا ارے ہم کوئی چوکی دار ہے گیا تمہارے گر میں کون آرہ کون نہیں آرہ دیکھتے رہیں گے ارے یہ تو جادو ٹونا کر رہے ہیں تاکہ ہم سب مر جائیں اور یہ ہماری پوری پروپرٹی ہڈ اپ کر لے رہے ہیں ایسا سوچنا بھی مت اور اگر ایسا ہوا نا تو ہم ساری پروپرٹی ہے سونو کے نام کر دیں گے تم لوگوں کو ایک خوٹی کوری نہیں دیں گے سمجھے جا بابی کیا سچ میں سیما کے گھر والوں نے سونو کو اپنا وارث بنایا تھا نہیں وہ تو بس ڈرانے کے لیے بولتے تھے سمیت تو ہی ہی کمی ناس ہے آرین بھی اس کے خلاب تھا وہ رائیگر والی پروپرٹی اپنے فائدے کے لیے بیشنا چاہتا تھا پروپرٹی نہیں بکے گی مطب نہیں بکے گی ماں کی بات فائنل ہے سمجھے تم پروپرٹی کے رینڈ کے پیسے جو ہاتھ میں ملتے تمہارے پریشان تو میں ہوتا ہوں دو سو کلومیٹر گاڑی چلا کے لے کے جاؤ اس کے بعد پروپرٹی کے رینڈ کے پیسے کو تینے سو میں باتو یہ بس یہی کام بچایا بھی مات لے کے جانا اگلی بار سونو کو ہم بس سے بھیج دیں گے سمجھے تم اچھا ہوتا چاچا کے ساتھ ایکسیڈن میں یہ سب بھی مر جاتے ہیں یہ سب سیما نے فائلا یہ افوا سر ہم کو کونوں بیار نہیں تھا ان کی فیملی سے چاچا جی کے مرنے کے بعد گھر میں کونوں مرد نہیں بچاتے اس نے ساویتری چاچی ہم پر جوڑ دکھاتی تھی اور ان کی دیکھا دیکھی ہماری تینوں بائنے ہم پر جوڑ دکھانے لگی تھی ہم سے صحیح تھی بات ہی نہیں کرتی تھی ہم نے مندر کے پجاری سے پتا کیا ہے وہ لال کپڑا تو نہیں لیا تھا نا نہیں سر وہ کپڑا کوئی جادو ٹونا کے لیے نہیں تھا ہم تو بس اس لیے لیایا تھا کہ گھر میں شانتی بنی رہے جھگڑا نہ ہو لیکن ہم کو کا پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا سر یہ سچ ہے کہ ہمارا پروپرٹی کو لے کر اس سے جھگڑا ہوا تھی کیونکہ مجھے اپنے ماربل والے بزنس میں پیسے لگانے تھا سر اب تھوڑی سی پروپرٹی اور پیسوں کے لیے میں اپنے چاچیوں اور بہنوں کی جان تو نہیں لے لوں گا نا سر اس دنیا میں آدھے سے زیادہ اپراد پروپرٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں سر آپ وہ سونو کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں دو مہنے پہلے آیا تھا سب مر گئے لیکن وہ بچ گیا سر ہمیں اچھے سے پتا ہے کب کس کو پکڑنا ہے موسیقی کیسے ہو سونو؟ تمہارے سارے ریپورٹس نورمیل آیا ہے بس جو دوائیا میں نے لکھ کے دی ہے وہ تم ٹائم پہ لیتے رہنا ٹھیک ہے؟ تم سر کے ساتھ جا سکتے ہو سون تمہارا بیان ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک سے یاد کر کے بتا ہو اس رات کو تم نے کیا دیکھا تھا اس رات میں سو رہا تھا پھر کچھ آواز آئی اور آواز سن کے ممی جی بھی آل میں آئی دو آدمی موپے گھنچہ لگا کے سیڈی سے باہر کی طرف جا رہے تھے پانکی سر اس کا مطلب ٹرمیلز بہت جلدبازی میں تھے انہیں لگا ہوگا کہ سونو مر گیا اور اسی غلط فیمی میں وہ لوگ سونو کو اسی حالت میں چھوڑ کر ماں سے بھاگ گئے وہ یہاں ہم تجھے اسپادال میں ڈھونڈ رہے تھے انسپیکٹر صاحب سونو ابھی نبالگ ہے اور اس کے لگل گارجن کے ساتھ جانا ضروری ہے آپ کہے تھے نا جن میں پرمال پتر لانے کو یہ لیجے اس کا باپ رامشور کوڑا اور ماں کا نام جو بابائی کوڑا اور یہ سوہن کوڑا اس کی ایک اٹیسٹڈ کو بھی تھانے میں جمع کروا دیجئے اپنا نام نمبر ایڈریس سب کچ اور سوہم کو پوچھت آج کے لیے دوبارہ بلا سکتے ہیں سر چھیک چل بھاری اس کو کھٹا کریں وہ کیا سر دونوں پر نظہ رکھو سر سر شرما فیملی کے گھر سے ہمیں ڈائیووز نوٹس کی گئے کوپی ملنے جو سیما شرما نے اپنے ہزبنٹ صودیر بالی کو بلو جاتا سیما شرما مارڈ تھی جی سر لیکن یہ بات تو ہمیں کسی نے بھی بتائی کوپپر سے اپنے ہزبنٹ سے ڈیووز بھی چاہتی تھی سر میں نے اس کے پتی صودیر بالی کو فون بھی کیا تھا یس جی میں سب انسپیکٹر راکش تیواری بول رہا ہوں آپ سیما شرما کے ہزبنٹ بول رہے ہیں نا ہلو ہلو سر میں نے دوسری بار بھی اسے فون کیا تھا لیکن اس کو فون سیچ آپ جا رہا تھا یہ سیما اور صودیر کے رشتے کے بارے میں بتا کرو اور صودیر کو اٹھا کے لئے کیا موشتاج کے لئے اب کیا بولو صاحب سیما ماں نہیں بن پا رہی تھی اس لئے صودیر کسی چھوٹے گاؤں کی ایک عورت کو بیا کر لیایا واہرے مرد تم میں کچھ شرموں ہیں باقی ہے کی نہیں مانا کہ ہم ماں نہیں بن سکتے تو تم دوسری عورت بھی آنا ہے ہم بچوں گوت بھی تو لے سکتے تھی کہاں نہیں تمہاری بڑی بڑی باتیں ہم سے بہت پیار کرتے ہو ہمارے بینا رہ نہیں سکتے ہو ہمارے رشتہ جنموں کا نہیں جن مجھے نم کا ہے سیما میری بات بلکل چپ ہم جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھنا ہمارے پاپا کی پروپٹی بھی تمہارے ہاتھ سے جاری ہے اب تمہارے ہاتھ میں سنگ اور سیف ڈیوانٹیز آئے گا صدیر بالی جی ہون بند کرنے کا بڑا شوق ہے تمہیں سر میں پولیس کے علجونوں سے دور رہنا چاہتا تھا اس لئے میں نے فون بند کیا تھا آپ کی بیوی آپ کی ساس آپ کی سالیا مر جاتی ہیں پر آپ اسے علجون کیا رہے ہیں سر میرا اس مرڈر سے کوئی کنیکشن نہیں ہے لیکن موٹیف تو تھا نا آپ کے پاس اگر سیما نے آپ کو ڈیووز دے دیا ہوتا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہو لیکن آج کی ڈیٹ میں شرما فیملی کی پوری پروپٹی پر آپ کلیم کر سکتا سر پروپٹی سب کچھ نہیں ہے سیما کو میں واپس پانا چاہتا تھا سیما کے جانے کے بعد میں اس دوسری لڑکے کو گاؤ بیچ بڑایا تھا ہماری کوئی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی وہ تو بس سماج کو بولنے کے لئے میں نے کہا تھا لیکن سیما سننے کو تیار ہی نہیں تھی لیکن گناہ تو آپ کر رہے تھے نا سر گاؤ کے بزرگوں کے کہنے پر میں نے ایسا کیا غلطی ہوئی لیکن مجھے کیا پتا تھا اس کی اتنی بڑی سزا مجھے ملے گی آو جلدی آو جلدی آو درمات پر آج 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 یہ دیکھو آج سے یہ کمرہ تم دونوں کا وہاں کتنا اچھے کمرہ ہے ہاں گھڑڈو بہت ہی بڑا کمرہ ہے یہاں پر بجلی کبھی نہیں جاتی نہیں بیٹا کبھی نہیں جاتی بجلی کتنا سندر باتھروم ہے ہاں گھڑڈو بہت ہی سندر ہے گھڑڈو گھڑیا ہاں یہ سب ہمارے لئے ہاں تمہارے لئے سر یہ پانڈے بتا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے نیدھی نام کی ایک عورت سیما شرما کی بہن کبھیتا شرما کے خلاف کمپلینڈ لکھوانے آئی تھی کمپلینڈ کیا تھی نیدھی کے پیسے دینے کے باوجود بھی اس کا سامان نہیں ملا تھا سر آپ کمپلینڈ لکھیں میری پلیز دیدھی تیرا پارسل کے ہی اٹکیاں دو چار دن میں آ جائے گا سر یہ نا بلکل جھوٹ بول رہی ہے اس کے جیسے لوگ نا پیسے لے کر گیا ہو جاتے مجھے میرے بارہ ہزار روپے چاہیئے ابھی میرے نا بہت کانٹیکٹ زیادہ چوچے پڑکی نا مجھے پلیز کو بھی ختم کروا سکتی ہوں مجھے سوچ سمجھ کر بات کرو یہ پولیس ٹیشن ہے پیسے چھئیے نا یہ لے تیرے بارہ ہزار روپے اور ہاں یہ میرے پریوار پر ٹپنی کرنے کے لئے وہ تو مجھے اسے میرے پیسے واپس چاہیئے تھے اس لئے میں نے اسے ایسا ہی دھمکی دے دی تھی سر نہیں سر میں اتنا نیچے نہیں گر سکتی لیکن آپ اتنا نیچے گریں کہ لیٹ آرڈر ملنے کے باوجود نہ آپ نے آرڈر واپس کیا وہ تو اس نے پوچھا نہیں اور میں نے لوٹایا نہیں گڑیا میں کیسا لگ رہا ہوں ہاں گڑڑو بہت اچھا لگ رہا ہے کل کیا لائے سوادش سوادش کھانا ایسا ہی اچھا کھانا نئے نئے کپڑے ملیں گے میں جیسا بتاؤں ویسا کرتے جائیں اور ہمارا سکول وہ بھی کروا دوں گا وہ بھی کروا دیں گے بچوں کے لئے مٹھائی لاؤ بھائی مٹھائی لاؤ جا سر سیما شرما اور اس کے فیملی کے مرڈر کیس میں کوئی مومنٹ نہیں ہو رہی جویلری شاپ انفیکٹ انفارمر سے بھی کوئی انفرمیشن نہیں مل رہی سر تیواری ویسے سسپیکس تو بہت ہیں لیکن جب تک ہم پکتہ ثبوت نہیں ہوتے ہم کسی کو ارسٹ نہیں کر سی سر ہیڈکوارٹر سے آپ کے لئے لیٹر آیا ہے میرے تو ٹرانسفر آرڈرز آکھ ہیں اب سیما شرما کا کیس تم ہی سمالنا پڑے گا تیواری سیما شرما اور اس کے پریوار کے قاتلوں کو چھوڑنا مات آخرکار سیما اور اس کی فیملی کے مرڈر کیس کی انویسٹیگیشن کر رہے آفیسر کو دوسرے تھانے میں جوائن کرنا پڑا اور جوائن کرتے ہی ان کے سامنے ایک ایسا چنوٹی بھرا سنسنی کیس ماملہ آیا جو کئی مہینوں تک لوکل میڈیا میں چرچہ کا وشے بنا رہا سر سر شریر پر کسی بھی ہتھیار کے چوٹ کے نشان نہیں ہیں لیکن یہ ہاتھوں میں سگریٹ بونٹس کے نشان ہیں سر بہت اور سرکہ بھی منڈن کیا گیا ہے پیرو پر جو نشان ہے لگتا ہے اسے باندھ کے رکھا گیا تھا سر یہ ہاتھوں پر بھی وہی مارک سر لگتا ہے کسی نے بھولی طریقے سے طاکٹر کیا تھا اسے کوئی اہوانی ایسی حرکت کر سکتا ہے اس پوری ایریا میں اس کی فوٹوز جو ہے سرکولیٹ کرتا اس پوری ایریا میں اس کی فوٹوز جو ہے سرکولیٹ کرتا باڈی کو پنچنامے کے بااد پوسپوٹم کے لیے بھیجوا دینا سر سر صاحب کسی نے بتایا کہ آپ کو دیویا کی لاش نہیں دیں کون دیویا اور آپ دونوں کون ہم لوگ اس کے بابا پہ یسوان مردہ کر لے دیویا کب سے لا پتا تھی ایک مہینہ ہو گیا صاحب آپ لوگوں نے مسنگ کمپلینٹ ڈرج نہیں کروائی صاحب کیا ہوگا بولیا صاحب ہم لوگ کنیا سماج سے ہیں کنیا سماج سر ان کی ویرادری میں پروسٹیٹوشن ایک پرتا ہے ان کے گھر میں سب سے بیٹی کماتی ہے اور یہ سب ان کی کمائی کھاتے ہیں لیکن یہ تو غیر قانون نہیں ہے پرمپرا ہے صاحب ویڈیو سے چلے آ رہے ہیں لیکن صاحب اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں پولیس تو ہماری لیے بھی ہوتی ہے آپ لوگ ہمارے بیٹی کو انسام دلا دیجئے صاحب ہمیں بتا ہے یہ سب کون کر سکتا ہے کون ہے وہ شام کا بینا وہ ہی ہماری بیٹی کو بہکار آتا ہم دیویا سے پیار کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں اسے دیکھو ہم لوگوں میں گھر کی بڑی لڑکی شادی نہیں کرسکتے اسے گھر چلا نہ ہوتا ہے ہم دیں گے نا پیسے ہاں تو تم پیسے دو بھوگ لو لیکن لڑکی نہیں بیچیں گے بتانے آئے تھے بتا دیا اگر جانے نہیں دیں گے تو اٹھا کے لے جائیں گے یہ سب کون پر آتا جاتا رہتا ہے لیکن صاحب جب سے دیویا خائب ہوئی ہے تب سے وہ یہاں دکھائی نہیں دیا اس کا کوئی فوٹو یا ٹرک کا نمبر ہے آپ کے پاس نہیں صاحب ٹھیک ہے آپ لوگ جان صاحب اس شام کے بارے میں باقی ٹرک رائے ان سے پتا کروں اور ایک اور بات ویکٹم دیویا کی شکل اس کے ماباپ سے بلکل بھی نہیں سر اڈاپٹ کیا ہوگا یہ لوگا یہ لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں واہ 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 یہاں ہوں 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 اب بیٹا ایک کام کی بات ابھی ہم جا رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں میں ہم کھانا کھائیں گے ناچیں گے بہت مزے کریں گے تو تیار ہونا تمہیں ہم تیار ہیں ارے میں بھی بیٹھتا ہوں آئیس کریم کھانا بھی جاں دیدی میں بھی بیٹھوں گا آئیس کریم کے بعد آئیس کریم دو سو پاس سو اسے بیچنے کا سوچ رہا ہوں کوئی کہا کو تو پتہ دینا صاحب ہمارے سماج میں بیٹی بیچنا مطلب بیٹی کی شادی کر دینا ہے اس کے بدلے دہج بھی ملتا ہے شام تو اس سے پیار کرتا تھا اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا تم نے منا کر دیا کیوں ارے وہ کمیناب پیسے نہیں دیتا نا صاحب کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کرتا پکہ تم اس کے باپ ہو دیوی مہیا کی گزب صاحب دیویا ہماری بیٹی ہے وہ تو اس کا رنگ اس کی دادی پر گیا ہے نا صاحب اگلی بار جو باپس آوگے نا تو اس کا جنم پرمان پتھر لے کے آنا صاحب سر یہ دیویا کی پوسٹ ماتل ہوتے ہیں دیویا کو مارنے سے پہلے بری طرح اسے ٹورچر کیا گیا اسے ایک مہینے تک کھانا پینا کچھ بھی نہیں دیا گیا اس کے باڈی کا کوئی بھی انگ کام نہیں کر رہا لیکن اس کی موت سانس کھٹنے کی وجہ سے ہوئی سر کسی نے بہت بری طرح کے اسے ٹورچر کیا ہے ٹورچر کرنے کے لئے اسے نظر بند رکھا گیا ہو ایکام دیویا کی گھر جا اور دیکھو کچھ ایسا ملے جسے پتا چل سکے کہ دیویا کو قید کر کے رکھا گیا تھا ٹورچر کیا ہوا صاحب گھر کی تلاشی لے نی ہے تم اُنڈر چیک کرو ارے کچھ نہیں ہے صاحب ہاں سر دیویا کی گھر کو پوری طریح سے چیک گیا پر ایسا کوئی نشار نہیں ملا کہ اسے یہاں پر قید کر کے رکھا گیا ہو دیویا کی مرڈر سپورٹ سے دور وہیں آس پاس گاہوں میں کوئی سسپیشیز گھر ملتا ہے تو وہاں پر چیک کرنے کوشش کرو جی سر کامن سر میں سالونی میں دیویا کی گھر کے پاس ہی میں رہتی ہو دیویا ہماری بہت اچھی دوست تھی وہ ہمیں سب باتیں بتاتی تھی یہ میری جامہ پونجی ہے اسے سنبھال کر رکھنا اور کسی کو کچھ مت بتانا میں جب شام کی ساتھ یہاں سے جاؤں گی تب تُس سے لے کر جاؤں گی پر شام تُجھ سے پکا شادی کرے گا نا ہاں بس سونا کی نظروں سے اسے بچا کر رکھنا ہے وہ مجھ سے جلتی ہے نا اس لئے شام پر ڈورے ڈالتی رہتی ہے یہ پیس کتنا ہے چاریس ہزار تک ہوں گے سر یہ پیسے آپ دیویا کے ماں باپ کو مت دینا ورنہ وہ یہ بھی کھا جائیں گے چلتی رام رام موسیقی لگتا لڑکی کو یہی پر قید کر کے رکھا گیا تھا تم جا کر پتا کرو یہ زگے کس کی ہے اور تم فارن سی کو بولو کہ ایک ایک چیز کلیکٹ کریں اور ان کی جاج کریں سر سر میں نے پتا کیا ہے یہ گھر کسی سنتاز نہیں کا ہے اس کے چارٹر کے سی اوریا میں چلتے ہیں آج وہ اس ایرے میں آنے والا بھی ہے روurf سہاں 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 سہاس سہاں 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 ایک ایس چاب بھی نا کنیا سمجھ کے لوگوں کی پاس ہے ضرورت پڑھنے پر وہی لوگ اسی یوز کرتے ہیں اور میں جب ادھر آتا ہوں سب جی تو میری ضرورت پر مفتن پوری کر دیتے ہیں جی وہ شام ٹرک ڈرائیور ہے اس کو چاب بھی دیتی سب جی میں کسی شام کو نہیں جانتا جی اسے لوکہ پہ ہی رکھو میں شام کی تلاش دے اس کا اور رامہ ستارہ کی جو دوسری بیٹی یہ سونا اسے پوشتاچ کے لیے بلا اہاں صاحب یہ سچ ہے کہ ہم شام سے پیار کرتے ہیں کس کا انتظار کر رہا ہے لیویا کا کبھی مجھے بھی دیکھ لیا کر میں تو بچپن سے تجھے پیار کرتی ہوں اللہ کیا میں ہی کر رہا ہے یہ سب تجھے تمہارے دماغ میں بدلے کی بات تو ضرور آئی ہو اس لئے تم نے ایک مہینے تک اسے ٹورچر کیا اور اپنا بدلہ پورا کر لیا ہم سچ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہم تو شام سے تب سے پیار کرتے ہیں جب باپو نے ویدیا کو گودھ بھی نہیں لیا تھا لیویا تمہاری ایسری بہن نہیں ہے ہاں میں نہیں معلوم بولا تمہارے ایسری بہن آیا نہیں نہیں ہے وہ تو باپو نے اسے پردھا کے لیے گودھ لیا تھا ماں چاہتی تھی کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں بھر صاحب پلیز آپ ماں باپو کو یہ بات مت بتانا کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا ورنہ وہ تو ہمیں مار ہی ڈالیں گے صاحب بولنا پڑتا ہے کہ بیٹی ہے ورنہ سماجھ والے فالتوں میں پریشان کرتے ہیں تم جیسے لوگوں کا ڈھکوشو اچھی طرح سے جانتا ہوں اپنی بیٹی بیٹی اور گودھ لیوی بیٹی ارے صاحب آپ نے بولا تھا وہ کاغج گودھ لیا ہوا کاغج لے آیا ہوں میں اس پر یہ میرا نام ہے رامیشور کوڑا اس کا نام جو بھائی کوڑا اور یہ تیویا کوڑا این کا نام تو چتار ہے صاحب وہ تو دھندے کا نام ہے اصلی نام جو بھائی کوڑا ہے کیا ہوئے سر؟ کیا بات؟ جسوان میرے پچھلے کیس میں ایک لڑکا تھا سونو اس کے برد سیٹیفیکٹ میں اس کے مہباب کا نام ہے یہی تھی ان فاکٹ پنچائد بھی شاید یہی تھی جائن سر میں نے ایک سرٹیفیکٹ بھیجا ہے ذرا چیک کر کے بتاؤں سونو کا برد سرٹیفیکٹ اور یہ سرٹیفیکٹ جو بھیجا ہے میں نے وہ سیم ہے کے نہیں؟ میں چیک کر کے پھر فون کرتا ہوں سونو اور اس کی نانی کا سونو؟ یہ سونو کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں پدا سرم کونے تمہارا بیٹا سونو کے جنم پرمان پتر میں باب باب کی کائٹیگری میں تم دونوں کا نام لکھا ہے وہاں ہے تمہارا بیٹا؟ صاحب سونو کے علاوہ ہماری اپنی اور دوسری کوئی اولاد نہیں ہے جہاں پر سونو کام کرتا تھا وہاں پر چار لوگوں کی ہتھیا ہوئی ہے ان ہتھیاروں میں تم لوگوں کا کیا ہاتھ ہے؟ صاحب ہم کو کچھ نہیں معلوم ہم تو کبھی گاؤ کے بھار پیر بھی نہیں رکھے ہاں سر ہلو سر ہاں سر میں نے دونوں سرٹیفیکٹ چیک کر لی ہے سر دونوں سیم ٹو سیم ہیں سر اراست پہ دول دو دوں جتے پھولے دیکھتے مجھتے ہیں ہاں نہیں دیویا اور شرما فائملی کے قاتلوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں لے کیا ہے صاحب صاحب انہیں کچھ نہیں کیا ہے پولیس تٹھست ہو کر سونو کمار اور اس کی نانی کو ڈھونڈنے میں لگ گئی لیکن ان کے پتے ٹھکانے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل پا رہا تھا پولیس نے اپنی طرف سے سونو کمار اور دیویا کوڑا دونوں کے جنم پرمان پتر کی جانچ کروائی اور دونوں فرضی نکلے پولیس کو ایسا شک ہو گیا تھا کہ ان کی ناک کے نیچے کوئی بڑا ریکٹ چل رہا ہے پولیس نے دیویا کے پتہ رامیشور کوڑا سے کڑی پوچھتاچ کی اور اسے کچھ ایسے راز اگلوائے جو اس کیس کو ایک نئی دشا دے پائے بولے گا بولے گا صاحب بولتا ہوں جتنا چالتا ہوں صاحب 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 وہ دیویا کو ہم نے گود نہیں لیا صاحب اسے کریدا تھا صاحب وہ شام دیویا کو لے کے آیا تھا صاحب اور وہ گود لینے کا کاغذ بھی اسے ہی نے تیا تھا صاحب شام کے بارے میں کچھ ہوتا چلا صاحب شام کے بارے میں تو نہیں پر صونی کے بارے میں باقی جلے اور راجے کے پولیس کو کانٹیکٹ کیا تو ایک نئی انفرمیشن سامنے نکل کر آئی کیا صونو کسی بینڈ باجہ بارات گینگ کے لئے کام کرتا تھا اور یہ لوگ بڑی بڑی شاہبی میں جا کر گینے اور پیسے چوراتا تھا کانفرمیشن کے لئے سی سی ٹی ٹی فوٹیج بھی بھیجیے پولیس کی ایک ٹیم میں چلو سریے لوگ اچھے کپڑے پہن کر اکثر شادیوں میں جاتے ہیں اور پھر مہمانوں کے بچ گھول مل جاتے ہیں ان کی عمر کم ہے اس لوگوں کو شک کم ہوتا ہے اور جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مہمان فوٹو کھچوانے میں مشغول ہیں اسے وقت چوری کرتا ہے اور پھر بھاگ جاتے ہیں سر ہو سکتا ہے یہ لڑکا شرما فائملی کے مرڈر کیس میں پوری طریقے سے انبول پو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے زبردستی انبول کیا گیا لیکن ایک بات تو تہا ہے یہ دونوں کیسز جو ہیں کنیکٹڈ ہیں تیواری کو فون کر کے کہوں کہ سیما شرما والا کیس یہاں پر ٹرانسفر کر دیں کہ یہ سونو اس کی نانی اور شام ان کی تلاش تیز کرو جی سر ثلاغ ساتatson ساتھ 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 کیسے مارا؟ کہ کسے مارا؟ ساتھ ہمارا تو اس کے ساتھ بھاغنے کا پڑaddin governed LISA ساتھ ہم پڑھ سوائیں گے اور اکلاد روپے بھی لائیں گے لے دیں گے تم آئے باپ کو پانچ لاکھ سے کم میں وہ نہیں مانیں گے اور ویسے بھی کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم نے بھی کچھ پیسے بچا ہے رکھی ہیں پیسے سے ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے ٹھیک ہے کل لات ہم میل نوڈ پہ تمہارا انتظار کریں گے ہم صاحب ہم اس کا انتظار کر رہے تھے وہ نہیں آئی اس کے بعد ہم نے اس کو پھون بھی کیا لیکن اس کا پھون بند تھا ہمیں ایک ڈلیوری کرنی تھی تو ہم چلے گئے گزن میں تو وہ واپس ہیدھا نہیں آئے صاحب سب ہم نے نہیں مارا صاحب چل ایک منٹ کے لیے مان لیتے تو نے دیویا کو نہیں مارا لیکن رامی شوار کو تو بیچا تھا نا اسے اس کا جالی سٹیفکٹ بنایا تھا نا تنے نہیں صاحب ہم نے بیچا نہیں صاحب ہم نے تو صرف ڈلیوری کی تھی صاحب اس کو جانتا ہے تو نہیں صاحب ہم نہیں جانتے صاحب اس نے ڈلیوری مانگی تھی اس کا نمبر ہے تیرے پاس ہاں صاحب ہمارے پاس ہے صاحب پھون لے پھوننا پھون لے کیا اسے سر 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 پھون لے لے سر دیویا کو جہاں قید کر کے رکھا گیا تھا وہاں پر فورنسک ٹیم کو ایک نہیں بلکہ دو عورتوں کی سر کے پاگ لے دی ای نی بھی ٹیسٹ ہویا ایک کا دی ای نی دیویا سے ملتا اور دوسرا کسی اور سے کس سے اچھا بن کے کافی گھمایا تم نے ہمیں سلونی لیکن اب تمہارا خیل ختم سنٹا سنگھ نے قبول کیا کہ اس نے اپنی جگہ کی چاوی تمہیں بھی دے رکھی تھی اور جس دن دیویا غائب ہوئے اس دن اس کی موبائل لوکیشن اور تمہاری موبائل لوکیشن سیم تھی اب سرج بتاؤ گی بولو ایسے لائی ہاں دیتی دیویا سے اپنی نفرت کیوں کرتے تھی نفرت کے لائک تھی وہ ہم سے زیادہ سندر تھی ہم سے زیادہ کماتی تھی باپ باپ اس کو اتنا مارتے پیٹتے اس کا باپ اس کے ساتھ ریپ کرتا تھا پھر بھی استی تھی شادی کرنے کے لئے لڑکا تک مل گیا تھا اس کو ہم جل جل کا ندر سے بھر گئے تھے اس لئے اپنی آگ بھجالی اور مار دیا اس کو شربانی چاہیے تمہیں وہ تم پہ اتنا بھروسہ کرتی تھی وہ تم نے اس کا بھروسہ توڑ دیا دیویا مارڈر کیس کا خلاصہ ہو چکا تھا اور مجرم پکڑا بھی گیا تھا لیکن سونو کمار اور اس کی نانی اب بھی فرار تھے پولس نے ان کی تلاش تیس کر دی شام یادو بھی پولس کی مدد میں جڑ گیا جس سے کہ اس شخص کو گھیرا دبوچا جا سکے جس نے شام کی مارفت دیویا کو رامیشور کوڑا کے پاس بھیجا تھا لیکن اس شخص کا موبائل نمبر اب بھی بند آ رہا تھا پولس نے اپنے خبری نیٹورک کو اور ایکٹیویٹ کر دیا اور بڑی ہی جدو جہد کے بعد آخرکار پولس کو امید کی ایک کرن نظر آئی جلد بید دوبار دیویا آر افشل جلد کھالو ساہب ہم سن بولنا ہے سیما شرما اور اس کے پریبان کے مدر کے بارے پہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہم کو تو سونے کی دیکھ بہاک ارمی کیلئی رکھا گیا تھا ہم تو پیل ڈیوٹی نہیں باہر رہتے ساہب اپنے باہر رہتے ہیں اپنے باہر رہتے ہیں اپنے باہر رہتے ہیں ہم نے کسی کو نہیں مارا جب انہوں نے بامی جی پہملا کیا ہمارے پاس پون تھا یا شیام بہت دیر سے کھڑا گیا صرا یا مارے صnej ، ہاہ آپ کو آہااہ سچ بولے گا سو سو اور دیویاں ان کی نکلی نام ہیں سب ان کی نکلی نام تو گنڈو اور گنڈیاں سکے بائی بہنے چہ سال پہلے میں نے ان کی اپنا باپ کے پاس سے ان کو لائے تھا سب یلو اقرار نامہ پڑھو پکا سال کا دو بچوں کا دو دو لاکھ ملے گا نا پکا وہ تو لکھا ہوں نہیں ملے گا نا تو سرپن سے کہہ دوں گا اس کے بعد کبھی اس گاؤں سے چوری چکاری کروانے کے لیے دوسرے بچے نہیں لے جا پاؤ گے معلوم ہے اب لے گے جاؤ صاحب ہم ان بچوں کو کمر میں لاتے ہیں ٹرین کرتے ہیں ایک نانی ہے جو کیٹے کرے ہیں ان کا خیار رکھتی ویسے تو بچہ کبھی پھنستے نہیں لیکن اگر پھنستے جائے تو ایک پکیل ہے جو کانونی دعوپیٹ سے ان لوگو چھوڑا رہتا سب اور سب ہم اکیلے نہیں ہیں کہ ہی انڈیا میں گروہ جو ایسا کام کرتے سب اٹھ تو پھر گوڑیا کو پروسٹوٹیشن میں کیوں ڈال بول سنزکار ساب وہ لڑکی کے سنزکار وہ چوری کرتی نہیں تھی سب اور ہم ہم سب چوری کرتے سب ہم شرما نیواز میں بھی ہم چوری کرنے گئے تھے اور سون نے جو کمرا بتایا تھا ہم ادھر بھی چوری کر رہے تھے سب پانے چوری کر لو تم لوگوں نے گھر میں اس کے خلاف ایسی چارٹ شیٹ فائل کرو کہ زندگی بھر نکلنے آپ آیاں سے سب 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 ہم چوری کرتے تھے سب ممی چی تو ہمارے لئے یشو دا بھائیہ جیسی تھی سیما دیدی کھوی تا دیدی سستی جی تھی انہوں نے تو ہمیں اپنی سگی بہرو جزا پیار دیا ہم نے تو صرف یہ بتایا تھا کہ گھر میں پیسہ اور گہنے کہا رکھے ہمیں صرف کہا گیا تا کہ گھر میں چوری ہوگی لیکن جب ہم نے ممی چی کو اپنی آکوں کے سامنے مرتے میں دیکھا ہمیں خصہ آ گیا ہم نے ان کاتلوں کو مارنے کی کوشش کیا اور انہیں ہم پہ ہی بار کر دیا بچوں کے جیون کا مول ان مول ہے بچے معصوم ہوتے ہیں ان میں اچھے برے کا فرق نہیں ہوتا ہے وہ اپنے آس پاس کی گتیویدھیوں سے اپنے آپ کو بے اثر نہیں رکھ پاتے اور اس بینڈ باجہ بارات ریکٹ کی طرح نہ جانے کتنے ہی ریکٹ میں فس جاتے ہیں اپنے آس پاس کے محلے میں مارکٹ میں سکولز کے باہر یا پھر کسی بھی ساروجینک ستھل پر اگر آپ کسی بچے کو سندگ دوسطہ میں دیکھیں تو ترنت پولس کو اطلاع کریں دیکھتے ہیں ہمارے آج کے اپسوڈ کی دوسری کہان تمہیں میرے ڈزائن پسند نہیں آئیں کیوں دیوچی تم نے مجھے پرومیس کیا تھا کہ کانٹراکٹو مجھے دے گی ڈیدھی سبزی یہ میں کر لیتاو تو آپ تک ساف سفائی کرلو ہاں بانٹی 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 گاں مرگے سپلوں راتنی ہائی میڈام جی اسے کم مار رہی ہو آپ کی گولیت تو ہاں وڈ شی نو اس کو میرے کو اگر ساری گولیاں نہیں ملینا تو میں تم ساب کو ماں ڈالوں گی بتایا تو دھکل آپ کو کیا آپ کی دوائی ختم ہوگی ہے دوائیاں ختم ہوگئی دوائیاں ختم ہوگئی تو لیا آنی چاہیدی نا صوری رنشنی میلے میلے میرے خریدل کار اور میرے ساری گولیاں ڈالا سمجھے نکلے رنشنی کے پاس مال آلویز رتا ہے لیکن تمہارا پاس کیچھ آلویز نہیں رتا ایک لاغ کا تاب ہویا بابا ماں یو نو مینا ابھی میرے پاس پیسا نہیں ہے ورنہ میرے پاس پانچ خوروڑکا بھنگلا رنشنی کے پاس پانچ خوروڑکا بھنگلا اوکے بوس یعنی مائ بوئی نو سٹریس بڑی چل کامریا یہ بانٹی ہے پونی نے لے رہا تھی تھی اگر پانٹی پر یہ چلتی نہیں ہے تو یہ ہمیں مار تو نہیں دے گی نا صح اس میں پونی آگیا بانٹی بانٹی شیسی تم بانٹی کا ہے میرے پیلز کا ہے جس.. جس کال ہے جس کال ہے پیلز موم ابھی بھی ٹائنہ سٹوپڑک آپ کو پتا ہے نا آپ کے اس ایڈکشن کے وجہ سے آپ کو کام پک نہیں مل رہا اور تو آپ ٹرسٹ کے پیسے بھی ٹائنہ پہ نہیں آرہے کیوں کیونکہ آپ کے اکاؤنٹس میں گڑ بڑڑ سل رہا ہے ویک اپ موم ویک اپ شتاپ پیاری مجھے گیاں دینا بن کر جس.. جس کال اپو تیرے کال اٹھائیں گا جس.. I need my pills جس کال اپو موم 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 بانٹی کیوں لایا تو یہ پیلز مانا کیا تھانا تجھے بانٹی موم سب کو مار دے گی اور ان سلیپن پیس نے بھی اثر کرنا بند کر دی ہے اور ان سلیپن پیس نے بھی اثر کرنا بند کر دی ہے افتر اول ہے جس کام ایکن ہو لی نا مانٹی تجھے پاتا ہے نے کتنی رینجورس ہے اگر کسی دن موم نے ایک ساتھ فانچ ہو لیا لی لی نا تو وہ اوور ڈوز سے مار جائیں گی بانٹی تجھے مار جانے دو اب جس فیڈا پہر یار پورے گھر کو پرشان کر رکھا ہے مانٹی دیدھی سب اندر گئے ماں کو فون کرے کیا کیوں کرتے ہیں دیدھی ان کو بتاتے تیرے ساتھ کیا ہوا کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ہے تجھا پڑ پڑا تھا اور جو پرس سو ہوا تیرے ساتھ دیکھ اشو کوئی ضرورت نہیں ہے ماں کو تکلیف زینے کی ٹھیک ہے میں خود ہی فون کر دیتا ہوں ماں کو ارے اشو 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 میں بات کو سن ہلو اچھا سن تجھ سے میں بات میں بات کرتی ہوں ابھی تھوڑی بیززی ہوں ہاں بابا میں کرتی ہوں ابھی رکھ بھئیا لائر نے ہمیں سب بتا دیا ہے آپ اپنے بزنس میں سے اس کام والی سپریہ کو پارٹنرشپ دے رہے ہیں کریٹ میں اپنے حصے سے پارٹنرشپ دے رہا ہوں تمہارا حصہ سیف ہے پر اجزت تو سیف نہیں ہے نا بھائی ساپ کریٹ یہ میرا پرسنل میٹر ہے تم دونوں اس سے دورہ ہو تو اچھا ہے بھائی ساپ یہ آپ کا پرسنل میٹر نہیں ہے یہ پوری بہتہ فیملی کا میٹر ہے جایا بھابی کو گسرے ہوئے ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا اور آپ کی افیر کے چرچے پوری کلونی میں ہونے لگے وہ بھی ایک کام والی کے ساتھ شیم آنیو بھائی ساپ آ گئی مہارانی تجھے یہاں کام کرنے کے لیے رکھا تھا یا بھائی ساپ پر ڈورے ڈالنے کے لیے میں نے کیا کیا بھابی کیا کیا اس پروپرٹی کو ہڑپنے کے لیے جو کچھ تُو کر سکتی تھی نا وہ سب کچھ تُو نے کیا بھابی آنا سوچ سمجھ کر بات کرو ایسے لوگوں سے اسی طرح سے برتاب کیا جاتا ہے اگر اسی طرح سے بات کرنی ہے نا تو تم دونوں ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکلو آؤ آپ کیوں اتنا چلاتے ہیں آپ کی طبیعت واپس خراب ہو جائے گی چلیے دوا کا وقت ہو گیا آئیے اب میر بابا آپ اپنے چاچا چچی کو تھوڑا سمجھائیے کہ روز یہاں پہ آکے جھگڑا نہ کریں ان کی اتابیت بگڑ جاتی ہے پھر دیکھ تو نہ زیادہ فیملی بننے کی کوشش مت کر یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہو رہا ہے بائی ہے تو بائی کی طرح کام کرنا بے گم بننے کے سپنے کیوں دیکھ رہی ہے میر تمیز سے بات کرو اب یہ بائی نہیں ہے تمہاری ہونے والی ماں ہے اور آگ سے نا یہ تو تڑاکی والی لینگوش بان سمجھے پاپا آپ کا نا تمام خراب ہو گیا اس میں چوکنے والی بات کیا ہے پیار کرتا ہوں تم سے شادی تو کروں گا ہی نا لیکن ممی تم کسی کی چنتا مت کرو میں ہوں نا سب سمبال دوں گا کام بہت جوکنگ کا ہے مہر سو سمجھ کا پوری پلاننگ کے ساتھ کرنا ہوگا لجنی جس ہی کہاں پر ہے کھانا کھالی ہے اس میں دیدی کا پون آیا تھا کہ انہیں آنے میں لیٹ ہوگا اوکے یہ کام کرنا پانی کا بوٹل میں روم میں لے کر آنا دیدی تو دے در سے وہ دہی راؤں گا تیرے ساتھ آنے آنے تیرے ساتھ لگا تیرے ساتھ موسیقی 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 ہلو جسی دیدی کپ گھر آجو دیکھو بانٹی میں میری جیدی کیا کر رہے ہیں ہلو اشوک آواز نہیں آرہی ہے میں پاچی میں ہوتے گھر آکے باز کرتی ہوں ہلو جسی دیدی ہلو جیدی جیدی بیٹھو آپ آپ تیک ہو جیدی دیدی اب بس اب ہم یہاں نہیں رہیں گے کہاں جائیں گے اب ماں کے پاس چلتے ہیں اتر کونسا اپنا گھر ہے تو دیدی بھاگ جاتے ہیں نہ بھاگ جاتے ہیں کہاں جائیں گے ہم بینہ پیسے کے اے آپ پیسو کا ٹنشن مطلو دیدھی میں ہوں نا میرے پاس ایک آئی ڈیا ہے اے رکو 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 ایتنی رات کو آپ دونوں کا گوم رہے ہیں نام کیا دونوں کا اشوک اور میرے دیدھی رجنی ایتے کہا ہوں جہاں پہلے کام کرتے تھے وہاں اس بیگ میں کیا ہے کچھ نہیں کپڑے دکھاؤ بیٹا نہیں یہ کیا اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے آپ کے باس چھوڑی کیے نہیں صاحب ہم چھوڑے نہیں کیے چلی آپ دانے میں صاحب سے بات کرنا چلی یہ اتنے پیسے آئے کہاں سے تنکھوہ صاحب میری اور دیدھی کی تنکھوہ اتنی سال بر کیا صاحب اچھا سیٹ کا نام بولو تُم بنتیس ہو دیا جی سر یہ دونوں تمہارے ہاں کام کرتے تھے یہ سر بیٹی اور سر کھڑتے تھے نہیں کھڑتے ہیں اور تم لوگ پاگل ہو کیا چھوٹی سی بات میں نالاب کے گھر سے چلے گئے یہ پیسے ان کا کہنا ہے کہ یہ پیسے ان کی تنکھا ہے انہوں نے چوری تو نہیں کیا ہے نہیں سر یہ لوگ چور نہیں ہیں یہ پیسے ہی نہیں کیوں گے کیوں گے یہ نہیں کی ہیں سر تو یہ لوگ اتنی دیر رات گھر چھوڑ کے بھاگے کی میری موم کی وجہ سے ایکشلی مائی موڈر اس ٹو اگریسیو تو انہوں نے رجنی کو تھپڑ مار دیا اینو وہ بے وجہ تھا اور اس لئے یہ لوگ نالاب کے گھر سے چلے گئے اور رجنی میں نے اس رات تم سے مافی مانگی تھی تم نے ابھی تک ماف نہیں کرا موم ایسی ہے میں ان کو بھی سمجھاؤں گا چلو اب ماف کر دو بھر چلو کیا سوچا ہے گھر جانا ہے یا یہی تھانے میں رہنا ہے جانا ہے صاحب شکریہ شکریہ میں نے تل کو کہا تھا یہ طرح پلان ہی غلط ہے ہمیں کہیں کوئی جگہ نہیں دیکھا دیدی تُو ٹینشن مطلے میں ہوں میں کچھ نہ کچھ ایڈیاں نکالتا ہوں ایک ایڈیاں میرے پاس بھی ہے سنے گا رجنو چلو میرے کمرے میں نہیں مجیدی کو آپ کے ساتھ نہیں جانے دوں ما نہیں جانے دے گا نہیں دوں ما چھاو یہ اس پینگ میں کیا ہے پتا ہے پیسے بیٹا ایک فون کر دو نا پولیس کو لوکاپ کے اندر جائے گا تو کروں ہم نے کوئی چوری نہیں کیا یہ ہمارے میند کے پاس ہے آپ کو پتا ہے اشو بیٹا بیٹا مجھے تو پتا ہے سٹوپڈ پولیس تو وہ مانے گی نا جو میں بولوں گا ڈیسٹ کرنا ہے نہیں 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 چلوں گا کرس نہیں ریدی میں تجھے ان کیا جانے نہیں دوں ما اشو نہیں جانے دوں ما جیدی ما نہیں جانے دوں ما جیدی ما اشو تجھے میری کچھا جل دینی آپ پ thou مجھے گروس یا تو تو اس دہ کے مانگنا مجھے کیوں تند کر رہے ہیں مانگا بہت بار مانگی دینی میرا ہاتھ چھوڑا پی پی ڈال اگر پیسے نہیں ملے تو تجھے بیچ کے اپنی وصولی کروں گا بانٹی بانٹی تو نے دنی کے پیسے کیوں نہیں دیئے کہاں سے دوں ٹرسٹ پیسہ دے نیڑا ماں پیسہ نہیں دے رہی اور اور ایلی تو یہ کیا ہے ہاں تو یہ کیا ہے ہاں تو ریگلرلی موم کے باگ سے پیسے نکال رہا ہے اب بول رہا ہے پیسے نہیں ہے نو یار میں نے کوئی پیسے نہیں نکال لیا جب لانجری یہ تو لے کے آیا کس کیلئے لیا تجھے پتا ہے زندہ رہ کے پھر وہ ہی ہونا ہے دیئے تو بھی ایک آلے اس نرک سے چندتے ہیں نہیں ماں تو تو یہ آبا تھا جیسے ان لوگوں نے ہمیں فسایا وہ سکھ تجھے بھی فسا دیں گے اشوک تو گیا ماں اب اب میں بھی جاری ہوں ساہب وہ بنتی ساہب ساہب کے خلاف کمپلینٹ لکھوانی ہے چپ چپ یہاں سے منہا جھوٹی کمپلینٹ کی کیس میں اندر کر دوں گا تم دونوں کو دونوں کے موں سے جھاگ آئے ہوئے ہیں باڈی میں لگتا ہے کوئی پوائزنس چیز یا ڈرکس گئی ہے گھر میں کوئی ڈرگ یا پوائزنس چیز ہے نہیں سر ایسا تو کچھ نہیں سر یہ دو موبائل ملے سر یہ اشوک و رجنی کے ہی موبائل سر جب یہ سب کچھ ہوا کہاں تھے تم دونوں سر میں تو باہر تھی ان فاکٹ میں تو بانٹی کی بھی بات میں آئی ہوں سر میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا تھا موم ہوگی تب گھر پہ شاید موم کہاں ہے وہ موم 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 اٹھو نا موم سر وہ سلیپنگ پیلز لے کے سوتی ہے تو ایک دن سر سر سلیپن پیلز ٹھیک ہے جب اٹھے تو فون کرنا جے سر سر اسی کالونی میں تھوڑا آگے مہتہ بانگلو میں اور دو سویسائید ہو گیا مہتہ بانگلو وہ اشوک و رجنی کی ماں سپریہ وہیں کام کرتی ہے اڈیاب لوگ موسیقی کیا ہوا تھا یہاں یہ لوگ کون ہے اور آپ لوگ کون ہے سر یہ میرے بڑے بھائی ساب امیت میتا میں کرت کا چھوٹا بھائی یہ میری بی بی بھامنا ہے اور یہ میرے این کا بیٹا سر میں بھائی ساب سے ملنے آیا تھا تو میں نے دیکھا بھار سے دور بند ہے میں دور کھول کے اندر گیا تو دیکھا ایسا پنکھے سے رڑک رہے ہیں تو میں نے سپریہ کو پکا رہا ہوں یہ یہاں کام کرتی تو میں نے دیکھا سپریہ بھی ایسا آپ کے کمرے میں انہیں کی طرح رڑک رہی تھی گھر کی نوکرانی نے گھر کے مالک کے کمرے میں پھانسی لگائی جی پن کی بوڈیز کو نیچے کس نے اتارا سر میں بہت گھبرا گیا تھا میں نے مہر کو فون کر کے جلدی بھلایا سر میں گھر کی طرف ہی آ رہا تھا جیسے ہی چاچا جی کا فون آیا میں ترانت آ گیا پھر ہم دونوں نے مل کر انہیں نیچے اتارا کلائم سین سے چھڑکھانی کرنا بھی کلائم ہوتا ہے پتا ہے نا یہ بات آپ لوگوں کو سر ہم کیوں کریں گے چھڑکھانی ہم نے انہیں اس لیے اتارا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ شاید ان میں جان بچی ہو اور وہ سٹول کھا ہے جس پہ چڑکھانیوں نے فاسی لگائی سٹول سر یہاں تو کوئی سٹول نہیں تھا میں کچن سے جا کر ایک سٹول بھٹھایا اور چاہ 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 گھبرا گیا ہے سر وہ سٹول میں اپنے کمرے سے لے کر آیا تھا فٹا فٹا یہ چل کیا رہا ہے یہاں پہلے تم لوگوں نے باڈیز کو نیچے اتار لیا اس کے بعد تم لوگوں کو یہ تک یاد نہیں ہے سر ہم کیوں کریں گے یہاں سر گلے پہ روپ مارکس ہیں شاید سوسائیڈ ہی ہیں یہ سوسائیڈ جیسا لگے اس طرح سے مرڈر کیا گیا ہے آپ دونوں میں سے کسی کو یا دونوں کو انجھے کچھ پرابلم تھی سر پرابلم تو ہم دونوں کا ہی تھا دراصل مجھے اور چاچا جی کو پاپا اور سپریہ کا رشتہ منجور نہیں تھا سر وہ نوکرانی تھی اس گھر کی میڈ تھی اور پاپا نے کہہ دیا تھا کہ وہ اسی سے شاتھی کریں گے تم ہی سے بات کرو اب یہ بھائی نہیں ہے تمہاری ہونے والی ماں ہے پر سوسائیڈ کیوں کیا نو آئیڈیا سر شرما پڑو اس کو پوست پارٹین کے لیے بیجو اور ان کے فونس لے لے ایک ہی کولونی میں ایک ہی سمیہ پر چار سوسائیڈ ہوتے ہیں پر دو الگ الگ طریقوں سے ان دونوں فیملیز میں سپریہ اور اس کے بچوں کے علاوہ اور کوئی کومن کنیکشن بھی ہے جو ہم بس کر رہے ہیں شرما ان دونوں فیملیز کی ڈیٹیلز نکالیں شرما شرما وہ بنتی صاحب کے خلاف کمپلینٹ لکھانی ہے وہ مجھے غلط چھوتے ہیں اور وہ دو بار میرا غلط کار بھی کر چک چھڑو خلجا اور اگر منع کرو تو ہم دونوں کو مارتے ہیں اچھا تو اس دن کیوں نے بتایا اس رات اس کے ساتھ واپس چلے کیوں گئے تو وہ سا چھوٹے ہیں نام ڈر گئے تھے پر اب ہم سج پول رہے ہیں آپ نے اس دن جیسے اس آدمی کو مارا تھا نا ویسے بنتی کو مارو نا اچھا ابھی سمجھا تم دونوں اپنے صاحب کو مار کھلانا چاہتے ہو کیونکہ اس رات جب تمہیں گھر لے گیا تھا چوری کے لئے اس نے ڈاٹا پھٹکا رہا ہوگا تو اس میں بدلہ لینا ہوگا اس سے ہاں صاحب نہیں نہیں صاحب چھپ کرو کتنے بے شرم ہو تم دونوں کسی کی مدد کی کوئی کیمت ہی نہیں آج کل چھپ چھپ جاؤ یہاں سے منہ جھوٹی کمپلین کے کیس میں اندر کر دوں گا تم دونوں کو سر کہیں بنتی نے سچ میں ان دونوں کے ساتھ تروا اب تمہیں کام کرو ان دونوں بچوں کے فونس لو چیک کرو اس میں کوئی فوٹو یا بنتی نے ان کو کوئی میسیج کیا تھا ان دونوں فونس میں شوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی چیک کرو لیکن سر یہ قریب ان بڑ بچے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیف ہونے ہیں ہو جہاں پورا انڈیا ڈیجیٹل ہو چکا ہے سب کچھ بہت آسان ہو گیا ہے بڑے بچے گریب امیر سب کے پاس سوشل میڈیا ہے سر 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 دونوں فون میں نہ ہی کوئی ویڈیو ملا ہے اور نہ ہی بنتی کے فون سے کوئی ایسا ویسا میسیج آخری کال اپنے ماں کو کیا گیا ہے سر ویڈیو کال لیکن سر ویڈیو کال ریکارڈ نہیں ہوگا ہم تو مرنے سے پہلے ان دونوں کی آخری بات شاید ماں سے ہی ہو رہی تھی یہ سارے فونز کو سائبر ٹیم کے پاس بھیجو شاید کچھ ریکاور ہوں اور یہ سوڈی فیملی کے شیطل بنتی اور جسی اور یہ میٹا فیملی کے کریٹ اور مہر سب کی سیڈی آر لوکیشن نکالو دیکھو چاروں کی موت کے ٹائم یہ سب لوگ کہاں تھی سر 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 ہمیں بچا لی جینا سر وہ ہمیں مار دیں گے تم لئے پھر سے آگئے ہاں پہ بھاگ جاؤ آنا جیل میں نال دوں گا سر 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 میرا اسطفا سر رجنی اور اشوک کی موت میری لاپروہی کے وجہ سے بھی اگر اس دن میں نے ان کی کمپلینٹ کو سیریسلی لیا ہوتا تو سر 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 جو بھی ڈیسیجن لیا وہ سہی تھا وہ دونوں بنتی کے ساتھ اپنی مرضی سے رہتے تھے اس سمیں تمہارا ان دونوں پر ڈاؤٹ کرنا بلکل بھی غلط نہیں تھا لیکن اس سمیں گلٹ میں آ کر خود پر ڈاؤٹ کرنا یہ غلط ہے دیکھو شرما ہم زندگی میں بہت سارے فیصلے لیتے ہیں اور ان میں سے کچھ فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں پر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم فیصلے لینا ہی چھوڑ دیں اب اس سے سبق لو دو اور آگے بڑھو اور ویسے بھی فورس کو تمہارے جیسے کابل آفیسر کی ضرورت ہے ہم؟ آئی کانٹ ایسپٹس دیکھو بیک تینکیو سر تینکس فوریر سپورٹ اینی ٹائم سر اس دن ریجنی پہ میں نے ڈاؤٹ کیا تھا لیکن اب اس کی کمپلینٹ پہ مجھے فالو اپ کرنا ہے سر اس بنتی نے ضرور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو کیا تھا گو ہے سر میں ایسا کیوں کروں گا اس دن آپ کے سامنے وہ میرے ساتھ گئی تھے نا اور یہ سب کچھ کرتا کیا وہ میرے ساتھ واپس جاتے موم کے علاوہ ایک بار بھی ایک بار بھی میں نے یا جیسے نے کبھی ہو چیئے بعد میں ان لوگوں سے بات نہیں کریں جس بکوز we treat them like our family members ریپ کی بات کر رہے ہیں رجنی نے اپنے suicide سے پہلے آخری بار اپنی ماں سے ان ویڈیو کال پہ بات کی تھی اور اس ویڈیو کال کے بعد اس کی ماں نے بھی suicide کر لیا تھا سر مجھے کیا بتا ہوگا میں تو گھر پر ہی نہیں تھا یہ سب کچھ اچھا ہونے کے باپجود بھی وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں I'm still in shock آپ کو پتا ہے اس دن وہ آپ نے پکڑا تھا وہ پیسے چڑا کے بھاگے تھے پھر بھی میں نے ان کو معاف کیا اور اب یہ سب شروع کر دیا لوگوں نے وہ سب تو ٹھیک ہے یہ بتاؤ تمہاری ماتا جی کی نیند کھلی یا نہیں سر وہ بھی شوق میں ہے پر پھر بھی میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کری ان کو کچھ آئیڈیا نہیں اس بارے میں تو ہم اپنے طریقے سے پوچھے تو بہتر رہے گا ساری سر ایچھلی کیا ہے وہ رات میں لیٹ نائٹ جا گی اور پھر دوائی لے کے پھر سے سو گئی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں نیکس ٹائم ٹھیک ہے جاؤ Thank you sir سر یہ جھوڑ بول رہا ہے سر امیت مہتا کی وائف جایا مہتا کی موت ایک سال پہلے کیانسر کی وجہ سے ہو جس کے بعد امیت مہتا کی ہیلتھ بگڑی ہوئی رہتی تھی سپریہ کو انہوں نے از ا میڈ رکھا تھا جبکہ ان کی گھر پہ ٹین سال سے مانگلا نام کی میڈ کام کرتی تھی اور تب سپریہ دو تین اور گھروں میں کام کرتی تھی لیکن سپریہ نے سارا کام چھوڑ دیا اور امیت مہتا کی ہاں فل ٹائم کام کرنے لگی تو پھر اس مانگلا کا کیا ہوا سب کا یہ ہی ماننا ہے کہ سپریہ کے وجہ سے اسے کام سے نکال گیا سپریہ تو مہتا اس کی مالکن بن گئی تھی اور ایک دم ہیروین جیسے رہنے لگی تھی اور اس کے ہاتھ میں سمارٹ پھون بھی تھا بچارہ مہر پہلے اس کی ماں چل بسی پھر باپ کو کام والی بائی نے فسا لیا نہ جانے کونسا جادو کر دیا تھا سپریہ نے نہ جانے کونسا جادو کر دیا تھا سپریہ نے کجا اس مانگلا کو دونڈو سر کالانی کے واشمن سے دوبارہ پوچھتا اس کی دوپیر ڈھائی سے تین بجے کی بیچ وہ لنج کے لئے گیا ہوا تھا اس کے علاوہ پورے دن وہ اپنی جگہ پہ دی تھا اور اس نے کسی بھی سسپیشیس آدمی کو آتے جاتے نہیں تھے کوئی سی 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 ٹی وی بگرہ سی 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 ٹی وی کی بات تو کئی بار ہوئی کالانی لیکن ہر بار بات بجٹ پہ کیا ٹک جاتی تھی کمال ہے یہ لوگ کروڑوں کے بنگلے میں رہتے ہیں لیکن سیکیورٹی سے زیادہ بجٹ پہ دھیان ہے خیر یہ مہر اور کریٹ ان دونوں کا کوئی کلو ملا کریٹ اور بھاونا آلگ گھر میں رہتے تھے لیکن اکثر امیت کے گھر آتے تھے جب سے انہیں یہ پتہ چلا تھے کہ امیت اپنے زائداد میں حصہ سپریہ کو دینے والا تھا تو امیت یہ سپریہ کو لے کر کافی سیریس تھا ان فیکٹ سر امیت نے اپنے بیڈروم میں یا تک کہ اپنے وارڈروب میں سپریہ کو حصہ دے رہا تھا سپریہ کا سامار اور کپڑے ملے ہیں بیڈروم سے تو یہ سب کچھ دیکھ کر مہر کو چہن نہیں ہو رہا ہوگا اس لئے اس نے اپنے چاچا کریٹ کے ساتھ مل کر ان دونوں کو مار دیا سر ایک پوسیبلیٹی یہ بھی ہے کہ مہر کے غصے اور ناراضگی سے فرسٹیٹ ہو کے امیت اور سپریہ نے سوسیڈ کر لیا آہ چرما اس فیملی کا تیر گراؤنڈ ریچیک کرو تو نے دی نہیں مجھے کہاں دی پلز exactly میں نے نہیں دی میں آپ سے پوچھا آپ میرے روم میں گئی تھی آپ نے ایلمیرا سے لی تھی کیا پلز باتا نہیں پلیس پی اٹینشن پی بیسے ہیتنا ایشو چل رہے پیسو کر رہا پولیس بھی کہیں وہ پلز کھا کر دو نہیں وہ دونوں مر گئے یا شکو رہا جنی پلز وہ تو ختم ہو گئی تھی تو تو سن تو یہاں پہ بیٹھا کیوں تو جانا میرے پلز لے کے آنا سر 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 رجنی اور اشوک کی پوشمارٹم ریپورٹ دونوں کی مرد ڈرگ آور ڈوسی ہوئی سر سر رجنی سیکشولی ایکٹیو تھی اس کے باڈی پہ بائٹ مارک ملے اس اشوک کو بھی مارا پیٹا گیا سر اتنا سوچنا کیا ہے سیدھے سیدھے ریپ اور تورچر کا کیس بند رہا بنتی پہ سر اسے اٹھا کے لاتا ہوں اور اتنا توڑوں گا نا سارا کنفیشن باہر آ جائے گا شرما شاند ہمیں گسے کے دم پر نہیں ایویڈینس کے دم پر کاریوائے کرنی ہے سب سے پہلے تو یہ پتہ کرو کہ بچوں کے پاس وہ ڈرگز آیا کہاں سے اور اس ایریا کا ڈرگ پیڈلر ہے کون سر خبریوں کا ایکٹیویٹ کر دیا ہے کوئی ڈینی ڈیسو سا نام کارٹ نہیں ہے لیکن اب تک ہاتھ نہیں لگا ہے ٹھیک ہے سر جاری رکھو اور ہاں وہ شیتل سوڑی جب اس سے بات کرو سر سر میں سوڑی آوس گیا تھے شیتل سوڑی کو سلیپنگ بل کی ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ کے لئے نینی تال کے ایک نیچوروپتی ریزورٹ بھیج دیا گیا ہے سر میں شور وہ عورت کچھ تو جانتی اس لئے اسے ہم سے دور رکھا جا رہا ہے نینی تال پولیس کو بولو کہ شیتل سے پوچھتاچ کریں اور یہ اسیمبلی کی فائننشل بیکگراؤنڈ کیا ہے مستر سوڑی نے مرنے سے پہلے ایک ٹرست بنایا تھا اس ٹرسٹ سے ہر مہینے کچھ پیسے انہیں ملتے اسی سے ان کا گزارہ ہوتا ہے مطلب فائننشل کنڈیشن کچھ خاص نہیں تھی پہ ان کے پاس ڈرگز کہاں سے آتا تھا سر ہم نے آس پر اس پہ پوچھتاچ کی یہ رجنی اور اشو اکسر اپنے خالی ٹائم پہ کالونی کی باقی کی نوکروں کے ساتھ اپشک کرنے کے لئے بھاہر جاتے تھے وہ سکتا ہے انہوں نے خود ہی ڈرگز لیے ہو ایڈونٹ اگری سر تنہوں بچے ڈرگز کے بارے میں انہیں کیا ہی پتاؤ اور سر اگر لیتے بھی ہوں گے بنتی نے رجنی کا ریپ تو کیا ہی تھا سر سر گلے پہ رسی کا نیشان تو ہے مطلب انہیں لٹکایا تو گیا لیکن سر گلے پہ بلو کلر کی باریک ریشے ملے جیسے کسی کارڈ یا رسی کے مرڈر کو سوسائیڈ کا روپ دیا گیا ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ نے اس کیس کو ایک نیا موڑ دے دیا تھا رجنی اور اشوک کی موت تو سوسائیڈ لگ رہی تھی لیکن سپریہ اور امیت کو اس طرح سے مارا گیا تھا کہ ان کی موت بھی سوسائیڈ لگے سوسائیڈ سے شروع ہوا یہ کیس اب ابیٹمنٹ آف سوسائیڈ اور مرڈر تک آ پہنچا تھا کیا رجنی اور اشوک کا ڈرگ اوورڈوز بھی مہز سوسائیڈ تھا یا پھر انہیں بھی کسی نے ڈرگز لینے کے لئے مچبور کیا تھا سر جیہ بابی کی ڈیتھ کے دو تین مہینے باد بھائیہ کا آفیار اس سپریہ سے شروع ہو گیا تھا پہلے تو ہم نے سوچا کہ پڑوس دوارہ پھیلائی کہ یہ افواہ ہے لیکن باد میں جب بھائیہ نے سپریہ کو بزنس میں پارٹرم بنانے کی باد کی تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ اسے لے کر کتنا سیریس ہے اور اس لئے آپ دونوں بار بار ان سے جھگڑا کرنے چلے جاتے تھے سر ایسا نہیں ہے تین مہینے پہلے آئی عورت کو ایسے سب کچھ کیسے دینے دیں گے ہاں سر بھائیہ تو گھر بھی سپریہ کے نام کرنے والے تھے بیچارہ مہیر تو اس بات پر تو مہیر نے بھی ان سے جھگڑا کیا ہوگا نہیں سر مہیر کو اپنے فادر سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا اسے پتہ تھا کہ اس کے پیچھے ان دونوں کا سپورٹ ہے پروپٹی سے زیادہ دکھ تو مہیر کو اپنے باپ کے دوگلے پن پر تھا کیسا دوگلا پن سر مہیر ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے لیکن امید بھائی صاحب اس رشتے کے صاف خلاف تھے اب دیکھیں نا اس عمرہ میں بھائیہ دوسری شادی کرنے والے تھے اور مہیر کے ساتھ ایسا بڑھتا ہو اس بیچاری نے تو بہت کوشش کی سمجھانے کی ہمارے پاس بھی آئیتی ہیلپ مانگنے میں سمجھ رہی ہوں لیکن امید بھائی صاحب ماننے کو تیار ہی نہیں ہے آنٹی آنٹی پلیز چاہے جیسے بھی جسی تم پنجابی ہو اور اوپر سے نون ویجیٹیرین اور یہ ہی ان کی سب سے بڑی پرابلم ہے آنٹی تمہیں نون ویج گھر پہ نہیں کھاؤں گی نا پلیز آنٹی مجھے مہیر سے شادی کرنی ہے مہیر کافیار جسی سوڑی کے ساتھ چل رہا ہے ہاں سر پوری کلونی کو پتہ ہے سر کنفرم نیوز مہیر اپنے باپ کے مرنے سے پہلے باپ کے لائر کو ملنے گیا تھا اب تھوڑا تھوڑا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے شرما دیکھو کیا ہوا ہوگا جیسے اس مہیر کو پتہ چلا کہ اس کے باپ نے اس کی پروپرٹی نوکرانی کے نام کر دیئے کخون کھول گیا اور اس لئے اس نے اپنے چاچا کریٹ کے ساتھ مل کر اپنے باپ اور سنوکرانی کو مار ڈالا لیکن دونوں کو مارنے کے بات بھی پروپرٹی مہیر کو نہیں ملتی کیونکہ پروپرٹی تو سپریہ کے بچوں کو ملتی اس لئے جسی کے ساتھ مل کر اس نے سپریہ کے بچوں کو بھی مار ڈالا ہاں میں لائر سے ملا تھا اور پاپا نے ابھی تک پروپرٹی کے بی پر سپریہ کے نام کیے نہیں تھے پروپرٹی ابھی میرے ہی نام ہے سر سر میں آپ کو اس کا ڈیجٹل پروپ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے شرما اچھا جس دن تمہارے فادیار اور سپریہ کی موت ہوئی کہاں تھے آپ دونوں سر ہم دونوں ایک ساتھ تھے دوپہر ایک بجے سے تین بجے تک میں اس دن جسی سے مل کر واپس آ رہا تھا جب کریٹ چاچا کو مجھے کال آیا سر پلیز ہم دونوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہم تو بس پاپا کو منانے جا رہے تھے وہ مان جاتے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں مانتے تو ہم ویسے بھی بھاگ کر شادی کر لیتے سر اور پاپاٹی کا کوئی ایشو نہیں تھا سر کیونکہ کریٹ چاچا کا سب کچھ میرا ہی تو ہے جسی تمہارا بھائی بانٹی رجنی کا ریپ کیا کر تھا what رجنی نے کبھی بتایا نہیں تم کو نہیں سر کیونکہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں رجنی کے پوشت مٹم ریپورٹ سے ایک کلیر ہے کہ اسے سیکشولی ایکسپروائیٹ کیا جاتا تھا اس کے بھائی اشک کو بری طرح مارا پیٹا گیا تھا جسی تمہیں اپنے بھائی بانٹی کے بیہیور میں کبھی بھی کچھ عجیب نظر آیا سر ایک دن میں نے اس کے روم میں ایک بہت ہی فینسی لانجری دیکھی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ لانجری کہاں سے آئی پھر اس نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا سر وہ دونوں کنفرم جھوٹ بول رہے ہیں اب ان کی باتوں سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں ویسے بھی ان کے پاس کوئی بڑا موٹیو نہیں ہے ان کو مارنے کا سر سر یہ مانگلا ہے امیت کی ایکس منٹ جو مجھے بتایا ہے وہ سر کو بتاؤ سر میں تو گھر کی صاحب سفائی کے لیے تھی پاسنل کاموں کے لیے تو صاحب نے سپریہ کو رکھا ہوا تھا جیسے ان کی بیماری کے صاحب سے کھانا بنانا ٹائم سے دوا دینا کپڑے پریس کرنا یہ سب سپریہ کرتی تھی لیکن کچھ ہی مہینوں میں وہ دونوں بہت نزدیک آگئے تھے صاحب اور سپریہ کا پتی صاحب سپریہ کا پتی تو اس کو کپکو چھوڑ کر چلا گیا تھا تب ہی تو صاحب اور سپریہ کا راستہ ایک دم صاف تھا ہم اس سپریہ کی وجہ سے باب بیٹوں میں جھگڑا ہوتا تھا امیت صاحب مہر اور جسی کی شادی کے لیے منع کر چکے تھے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ امیت صاحب نے سپریہ کو بولا تھا جسی کے بارے میں خبر نکالنے کے لیے اور یہ بات میر بابا کو پتا چل گئی تھی تو کیا خبر نکالی سپریہ نے یہی سر کی ماں سمچھی کھاتی ہے وہ شراب پیتی ہے، سگریٹ اور بھی پتہ نہیں کون کون سے نشے کرتی تھی اور کالونی کے دو لڑکوں کے ساتھ بہت گھومنا پھرنا تھا اس کا بپن اور ترون بیسے صاحب سپریہ اچھی عورت تھی اس نے میر سر کا کبھی برا نہیں چاہا اور اپنے بچوں سے بھی بہت پیار کرتی تھی ماں ہم بھی تمہارے ساتھ یہی رہے کیا ہمیں وہاں نہیں جانا دیکھو بیٹا میرا ہی یہاں پہ رہنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے وہ میر بابا جو ہے نا ان کو میں ایک آنکھ نہیں بھاتی اور صاحب کے بھائیا بابی وہ تو ہمیشہ تان ہی مارتے رہتے ہیں کچھ کچھ دینوں کی بات ہے میں کچھ کرتی ہوں کیا رکھنا جب تمہیں سپریہ سے کوئی پروبلم نہیں تھی تو تم نے اچانک کام اور شہر کیوں چھوڑ دیا صاحب میری جوان کی بیے سے جیادہ بولنی کی بیے سے پوری کالونی کو پتا چل گیا تھا صاحب اور سپریہ کی رشتے کے بارے میں اس لئے صاحب انہوں نے مجھے تین مہینے کی پگار دی اور بولا کہ تُو اپنے گاؤں چلی جا میں تجھے باپس بلا لوں گا ٹھیک ہے ابھی تم جاؤ لیکن شہر چھوڑ کر مچ جانا ٹھیک ہے صاحب اس امیت نے اس منگلا کا مو تو بند کر دیا تھا لیکن بھائی اور بیٹوں کو نہیں سمال پایا صاحب مہیر کے پاس بہت چوئیسز تھی باپ کو ماننے کی ضرورت تو نہیں تھی جسی اور مہیر کے افیر نے انویسٹیگیشن کو ایک نئی دشا تو دی لیکن کوئی ٹھو سبوت نہیں دے پائی ناسک پولس نے شیتل سے اس کے ریہاب میں جا کر پوچھتاج کی تو اس نے اپنے ڈراغ ایڈکشن کے بارے میں کنفیس کیا لیکن رجنی اور اشوک کی سوسائٹ کے بارے میں کوئی پختہ جانکاری نہیں تھی ایک طرف سپریہ اور امیت کی مرڈر کی گتھی سلج نہیں پا رہی تھی تو وہیں دوسری طرف رجنی اور اشوک کی آتمتیا کا کارن نہیں پتا چل پا رہا تھا مہیر اور جسی بھی شک کے گھیرے میں تھے اور ان پر شک کرنے کے بہت سارے کارن تھے لیکن ان کے خلاف کوئی بھی ایویڈنس نہیں مل رہا تھا اور اسی موڑ پر پولس کو ایک اور انفرمیشن ملی میں اشوک سا اور میری بہن اپنی سا وہ سنکون زندی کے سوڑی بنگلو میں کام کرتے ہیں مادم کا بیٹا بنتی سوڑی دیدی کے ساتھ تبردستی کرتا ہے یہ اس کا کمرا ہے پولیس نے بھی ہماری نہیں سنی وہ روز رات میں دیدی کو یہاں لے آتا ہے سرگیل اشوک چوٹ بول رہا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کریا رجنی ہوں میں ایک دوسری سے پیار کرتے تھے سرگیل رجنی کو پسند تھا رب سیکس اس لیے ہم کرتے تھے پیار کرتے تھے پیار کرتے تھے پیار کرتے تھے پیار کرتے تھے شرما شرما مار چاہے گا وہ شرما شرما پیار کرتی تھی تیرے کلاف ریپ کا گمپلین کیوں کرنے آئی تھی وہ تُو مارتا تھا اسے اس کے بھائی کو مارتا تھا تُو اور جب انہوں نے پولیس کی دھمکی تھی تو انہیں ڈرگز کا آورڈرز لے کے مار دیا تُو وہی ڈرگز تیچو اپنی ماں کو دیا کرتا تھا ہمیں سب پتا ہے تیری ماں نے کنفیس بھی کر لیا ہے کہ وہ ڈرگز لیتی تھی ہاں سر میں موم کے لئے ڈرگز کھریدتا تھا لیپنگ پلز نے بھی ان پر کام کرنا بند کر دیا پر پر میں نے یہ ڈرگز آشوک و رجلی کو کبھی نہیں دیا سر پلیس پلیس ٹرس می سر ان فیکٹ اس نے میں جب گھر پیار آیا میں نے دیکھا وہ دونوں مر چکے تھے اور ڈرگز کی پلز ان کے آس پاس گری ہوئی تھی میں نے سارے ڈرگ پلز اٹھا کر باہر پھیک دی پر میں نے ان کو جان سے نہیں مارا سر شروع اس نے ریپ اور ابتمنٹ آف سوسائیڈ کی کیس میں بک کرو سر سر آئی ٹی ٹیم نے سپریہ کے فون سے سارا ڈیٹا ریکاور کر لیا ہے وہ رجلی اور سپریہ کا لاسٹ ویڈیو کال میں ریکاور ہویا ہاں سر کوئی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن ہی یوز کیا ہے دیکھ رہے اس نے کیا کہتے کچھ نشی کی کولی کھالے بابیتاز تو نے پتا ہے چندہ رہ کے پھر وہ ہی ہونا ہے دی تو بھی ایک آلے اس نارک سے چلتے ہیں سر سر ڈینیز دی سوزہ پکڑا بیا ہے بتاتا ہے نا مین سر میں بنتی کو ٹرکس دیتا تھا لیکن اس کی موم کے لئے اور جب وہ بچہ لوگ ڈرک کا آور ڈوس سے مر گیا تو میں ڈرکے انڈرگراؤنڈ ہو گیا تھا ہم نے سنایا ہے بنتی پر تیرا کافی اُدھار ہے ہے نہیں سر تھا وہ جسی کے دوست ترونو وپن نے چکھا دیا تھا سر کس نے جسی کے دوستوں نے ہاں سر ان کا بھی ٹیپ تھا ریکیلور ڈوسرز ہیں تو انہوں نے بنتی کا اُدھار بھی کلیئر کر دیا تھا سر اتنے پیسے آئے کہا سی تمہارے پاس بنتی کا اُدھار تم نے کیسے چکایا سر سر وہ دونوں میرے دوست ہیں مجھے پیسوں کی ضرورت اس لئے میں نے ان سے پیسے لی ورنہ ڈینی نے مجھے بیچنی کی دھمکی دی تھی ریلی لیکن وپن اور ترون نے تو ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے تمہیں پیسے نہیں دیئے تھے تم نے ان دونوں کو پیسے دیئے وہ بھی ڈیڑھ لاک روپے جھوٹ مات بولنا کیونکہ تمہاری فیملی کی فائنینشل کنڈیشن ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں دیئے تھے نا ڈیڑھ لاک روپے سو وہ میں بتاتا ہوں یہ 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 تمہاری ممی کا ڈینک سٹیٹمنٹ تین دن میں ڈیڑھ لاک روپے نکالے گئے ہیں پچاس پچاس ہزار روپے کر کے چھوٹ مت بولنا ڈینک سے پتا گیا ہے ہم نے تم ہی نے نکالے ہیں جس کے علاوہ ایک اور جھوٹ بلا تم دونوں نے کہ امیت اور سپریہ کے مرڈر والے دن تم دونوں ساتھ میں تھے جبکہ ایسا نہیں تھا میں بتاتا ہوں کیسے تم نے اپنا موبائل جسی کے پاس چھوڑا اور اپنے گھر واپس چلے گئے اور وہاں سے دھائی سے تین بجے کے بیچ میں ویپن کو لینڈ لائن سے تین کال کیے تھے نہیں تمہارے فادر تو کال کر نہیں سکتے ان کا ویپن سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے تم ہی تھے جس نے وہ کال کیے اور پہنے تین بجے تم واپس آ کر جسی سے ملے اور ہاں تم نے ترون اور ویپن کو بھی تو بلالیا تھا نا گھر کے پاس ان کے موبائل کی لوکیشن بھی تمہارے گھر کے پاس کی ہی ہے اب پوری بات بتاؤ بتا رہے ہو یا اپنے طریقے سے اوگلواؤں میں بتاتا ہوں وہ انہوں نے جسی کی مدد کرنے کے لئے سب کچھ ہی کیا تھا سر وہ سامنے سے آفر دیا تھا پاپا اور سپریہ کمار میں کا سر وہ اس دن دھائی بجے کی ٹائمنگ تھی رجنی اس کی بات مت سن اس کو تو نمک کا پاری پیلا اور جلدی سے ہولٹی کرنے کے لئے بھول بیٹا پلیز تو سن لے دیدی کی بات سن لے جلدی سے ہلو میر سب کلیئر ہے نا یہاں سنے ایک بہت بڑی پروپرم ہو گئی ہے وہ سپریہ کے بچوں نے سوسائیٹ کر لیا مجھے ڈاوت ہے آج کچھ ہوگا تو نہیں نہیں سپریہ اور پاپا ضرور وہیں جائیں گے ارے بھائی یہ صحیح وقت ہے نا سارے لوگوں کو لگے گا کی انہوں نے اپنے بچوں کے گھر میں سوسائیٹ کر لیا تو ایک کام کر گھر سے بہار آ اور دروازی کو بہار سے بند کر دینا جس کے دولوں بہار نہیں آ پائیں اور ہم لوگ پوچ رہے ہیں وہاں پر ہم مہتا اس کے بہار ہی انتظار کر رہے تھے میر جیسے ہی اپنے گھر سے بہار آیا ہم اس کے گھر میں گوز گئے کچھ کیجئے مجھے میرے بچوں کے پاس تیارا رہا ہے بیٹا اچھا ہوا تم لوگ آگے What Sir مجھے نہیں پتا Wipin اور Tarun نے مہیر کو ایسا کوئی آفر دیا ہے I swear sir In fact مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مہیر نے ایسا کوئی آفر ایکسپٹ کیا ہے Sir میں نے جنویلی انہیں اس فرنس پیسے دیئے تھے Oi number one کی جھوٹی تُو نے ہم سے انڈریکٹلی کتنی بار بولا تھا کہ مہیر کی ہلپ کرنا جبگی اس کو ضرورت ہو ان سب ایسا ان کے بلدے جو تُو نے ہمارے اوپر کیا تھے میں نے ہلپ کہا تھا مردر نہیں Shut up Jesse تم نے کتنی بار مچھا کہا تھا کہ خود بھاگ جانے سے اچھا ہے کہ ان کو نپٹا دیتے ہیں کہا تھا کی نہیں کہا تھا مہیر ہائیپو تھیکلی کہا تھا I didn't want them murdered Sir Sir میں نے جنویلی ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا Jesse you know what You are the worst I hate you مہیر کو اپنے پتا آمیت اور میٹ سپریہ کے مردر کی پلاننگ کے لئے عرسٹ کیا گیا تھا اور Jesse کو ابتمنٹ کے لئے سپریہ کے چارجز میں عرسٹ کیا گیا وہیں بانٹی کو رجنی کے ریپ اشوک کے ٹورچر اور دونوں کے ابیٹمنٹ آف سوسائٹ کی جرب میں عرسٹ کیا گیا اب میں آنوب سونی آپ سے بدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی Crime Petrols Satark میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں Satark رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں Crime Petrols Satark جے Crime Petrols کے اور بھی دلچسٹ کہانی دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں